حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ سے رغائت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یعنی ان کا طریقہ ہے صحابہ قرام نے عرض کیا ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی صحابہ قرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ زلحاج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناکون اور بال بگرہ نہ کٹے حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زلحاج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے یعنی زلحاج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا تو اس کو چاہیے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناکون نہ تراشے اللہ کریم ہمیں ان مبارک آیام کی قدر کی تفیق نصیب فرمائے آمین مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ویت آمنہ جنگ کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاں کہ آپ تک میری ویڈیو باہ آسانی سے پہنچ جکے شکریہ موسیقی